موسیقی تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا عشف المخلوقات بنایا قرآن و سنت کی تعلیم سے آراست و پہراستہ کیا قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی بیش بہا درود نبی کریم علیہ السلام و تسلیم اور آپ کے تمام آل و آساب پر جن کے ذریعے دین آپ تک پہنچا سامینے کرام سیرت ابراہیم کو ہم سن رہے ہیں ہم سن رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام ہمارے لیے نمونہ کیوں ہے کیسے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کو آپ کے لیے نمونہ قرار دیا ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کا ذکر قرآن میں سارے نبیوں سے زیادہ آیا ہے پورے قرآن میں بہتر جگہوں پر حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے یہ ایک ریکارڈ ہے جو کسی نبی کا نہیں آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو آپ کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا کس معاملے میں وہ آئیڈیل ہے کیسے وہ ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے اور ہمیں کیوں حکم دیا رب نے کہ تم ان کے نمونے کو اختیار کرو اور دوسرے ہمارے اور آپ کے رسول جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے دونوں نبیوں کی صیرت ایک جیسی ہے دونوں نبی ایک جیسے حالات سے دوچار ہوئے دونوں انبیاء کرام بتپرست خاندان میں پیدا ہوئے دونوں نے گھر سے ہی کام شروع کیا دونوں کی مخالفت گھر سے ہی ہوئی دونوں ہجرت پر مجبور کر دئیے گئے اور دونوں پوری زندگی مایوس نہیں ہوئے اور دونوں نے وہ کارنام آنجام دکھایا جس کو دنیا آج تک یاد کر رہی ہے ہم بیاء جتنے بھی ہیں توحید کے معاملے میں خاص طور سے آپ کا نمونہ ہے کہ توحید کی راہ میں جو عذیتیں ہیں جو مسیبتیں ہیں جو مشکلات انہوں نے جہلی ہے اس عقیدہ توحید پر قائم رہنے اس کے پرچار و پرسار کے سلسلے میں اس میں تو ہمارے اور آپ کے لئے نمبر ایک میں نمونہ ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا عقیدہ توحید درست کریں ہم توحید پر مضبوط ہوں توحید کسے کہتے ہیں اس کا انعام کیا ہے اس کو بھی جانا ہے آپ تاکہ آپ کو وہ ایک مزہ آئے ان کی زندگی قوم اس لئے سنتے ہیں اور سناتے ہیں تاکہ آپ کے اندر استقلال ہے آپ نے بہت کچھ سنا ان کے بارے میں لیکن ابھی بہت کچھ سننا باقی ہے ان کی زندگی میں سے دو نمونے تو ہمارے اور آپ کے لئے ضروری ہے اختیار کرنا ان میں سے ایک حج ہے جو انہی کے دین میں تھا اور انہی کی عداؤں کا مجموعہ ہے جو اللہ نے فرض کر دیا ان کی بیوی حضرت حاجرہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کاموں کو اپنے رب کے لئے خالصتن کیا محبتِ الہ میں ڈوب کر اللہ سے محبت میں ڈوب کر جو قربانیاں دیں جو کچھ کیے آپ نے وہی ہمارے اوپر حج میں فرض ہو گیا چنانچہ آپ سنیں گے آگے چل کر کے کہ اپنے بیٹے کے لئے اور اپنے لئے پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ دوڑی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے بیعین ہی حج میں اس کو آپ کا ایک رکن قرار دے دیا اور کہہ دیا انہا صفحہ والمروط من شاعر اللہ فمن حجل بیتا بعتمر فلا جناحہ علیہیت و فبیمہ صفحہ اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ تو حاجرہ کی نشانی تھی لیکن اللہ نے کہا نہیں یہ میری نشانی ہے جب میری بندی نے ایسا کر دیا توحید کے جذبے سے سرشار ہو کر تو اب ہر مسلمان کو کرنا منا عرفات مزدلفہ میں حضرت منا گئے تھے کیسے گئے تھے کیوں گئے تھے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا جب قربانی کا ذکر ہوگا اور بینی حج میں وہ سارا کے سارا آپ پر فرض کر دیا گیا آپ نے خانے کعبہ کا تواف کیا جس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے خانے کعبہ کی تعمیر کی جس پہ نقش قدم آپ کا پڑ گیا آج دیکھیں اس جگہ پہ نماز پڑھنا ہمارے لئے سنت قرار دے دیا گیا ہر حاجی تواف کے بعد اسی جگہ جا کے نماز پڑھتا تواف کعبہ کیا بے آئین ہی وہی حج میں فرض ہو آپ کے لئے جو آپ کرتے ہیں تو یہ صرف ان ارکان کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ اس جذبے کے ساتھ جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دل میں اللہ کے لئے تا اسی جذبے سے انہی اداؤں کو انہی مقامات پر انہی مخصوص تاریخوں میں کرنا فرض قرار دیا گیا سال بار حج نہیں ہوتا عمرہ سال بار ہوتا ہے نفل ہے لیکن حج سال میں انہی تاریخوں میں ہوتا ہے جن تاریخوں میں حضرت عبراہیم نے کیا تھا چنانچہ زلحجہ کے آٹھ تاریخ کو عرب کے لوگ آٹھ تاریخ نہیں کہتے ہیں وہ یوم التربیہ بولتے ہیں خواب کا دن جس دن حطیب راہیم نے خواب دیکھا تھا یوم عرفہ کو عرفہ کہا جاتا ہے نو تاریخ نہیں کہا جاتا ہے جیسے اپنے ہم بھی دیکھتے ہوں گے آج پر نیمہ ہے وہ تاریخ نہیں بتاتے آج کون تاریخ ہے آج پر نیمہ مشہور ہے ان کی ایسی عرب کے اندر یوم التربیہ یوم عرفہ یوم نہر جس دن بیٹے کی قربانی کی وہ یوم نہر ہے اس کے علاوہ جو دن ہیں گیارہ بارہ تیرہ یام تشریق ہیں وہاں پر اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے آج ان کے کلچر میں یہی بات بہرحال حضرت عبرائیم علیہ السلام نے اپنی قوم میں توحید کا کام شروع کیا لوگوں نے پوچھا کس رب کی بات کرتے ہو رب کون ہے تمہارا ہم تو پرمپراغت ان بتوں کو پوچھتے چلے آ رہے ہیں ہمارے آباو ازداد پوچھتے چلے آ رہے ہیں ہم انہیں معبود سمجھتے ہیں کون ہے وہ حضرت عبرائیم نے جواب دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کو قرآن میں بیائی نہیں نقل کیا یہ کہاں دا کل نقل کیا اللہ نے قرآن میں وہ جو باتیں تھیں انہوں نے رکھا اپنے رب کی تعارف میں کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کر رہا ہے مجھے اس عقیدہ توحید پر چلنے کا حکم دے رہا جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے وہی رب یہ نہیں کہا کہ ہم اپنا کم آگے کھاتے ہیں یا لوگ کم آگے کھلاتے ہیں وَإِزَا مَرِسْتُو فَهُوَيَشْفِين اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفاہ دیتا ہے یہ نہیں کہا کہ رب بیمار کرتا ہے تو شفاہ دیتا ہے وہی حضرت دیکھئے بیماری کی نسبت اپنی طرف کر لی وَإِزَا مَرِسْتُ فَهُوَيَشْفِين جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے معلوم ہوا کہ بیماری آدمی کے اپنے کیے کی سزا ہوتی ہے زیادہ کھانے سے زیادہ پینے سے ہی بیماری ہوتی ہے تو بیمار آدمی اپنے کرتوتوں سے ہوتا ہے اور اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم نے فرمایا وہی رب مجھے مارے گا بھی اور وہی پھر زندہ بھی کرے گا اسی رب سے مجھے امید اور یقین بھی ہے کہ اللہ تعالی ہی ہمارے گناہوں کو قیامت دن بخشے گا یہ رب کا تعرف کر آیا جس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوا وہ آپ نے سنا پچھلے ہفتوں میں اور آخر میں نمرود کے دربار میں پیش کیے گئے نمرود جس نے پوری دنیا پہ حکومت کیا ہے دو مسلمان دو کافر نے ان میں سے ایک نمرود ہے اس کو لوگ سزدے کرتے تھے سزدے کرواتا تھا اور حتی ابراہیم نے پوچھا حتی ابراہیم سے پوچھا اس نمرود بادشاہ نے کس رب کی بات کرتے ہو رب تو میں ہوں تو کیا جواب دیا حتی ابراہیم نے قرآن نے اس کو بھی نقل کیا اور اسی کے بارے میں ہمیں اور آپ سے اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کیا تُو نے دیکھا نہیں کہ جس طرح سے ابراہیم سے حجت باجی کی تھی نمرود نے دربارے میں بولا کر کے اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ و سلطنت دی تھی تو تکبر میں اس نے سوال کیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے تم کس رب کی بات کر رہے ہو رب تو میں ہوں حجت ابراہیم نے جواب دیا اس وقت دربار میں اکیلے کھڑے ہو کر یہ توہید کی طاقت تھی جو پورے دنیا کے بادشاہ کے سامنے میں آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے جواب دے کہا ربی اللذی یحیو امید میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے موت اور زندگی کا مالک ہے اس نے کہا نا حیو امید میں بھی مارتا جلاتا ہوں یہ تو میرے ہاتھ کا بھی کام ہے تفسیروں میں آتا ہے اس نے دو قیدی کو بولایا ایک کو رہائی مل چکی تھی جس کو رہا ہونا تھا اسے کٹوا دیا مروا دیا اور جسے موت کی سزا مل چکی تھی اس کو آزاد چھوڑ دیا گا دیکھو میں نے زندگی دیا میں نے مارا حیط ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے پشیم میں ڈوب ہوتا ہے تو رب ہے تو آج پشیم سے نکال کے پورب میں ڈوب آ دے فبہتال لذی کفر اللہ نے فرمایا اس دور کی بات ہے اللہ نے اس منظر کو بیان کیا کافر محبوط ہو گیا حقہ بکہ رہ گیا اب وہ ہاتھ ہوتھ رہی تو نہیں جلے گی وہ تو دکھانا پڑے گا نا دکھا تو نہیں سکا انسان دکھا بھی نہیں سکتا ہے تو رب کرتا ہے اس کی آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین یہ جملہ خاص طور سے دھیان دیجئے گا اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا قرآن میں یہ جملہ دسوں جگہ پر ہے اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا کئی جگہوں پر یہ جملہ ہے ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین میں نے سوچا پہت تفسیر تو پڑھو یہ ظالم ہے کون کسے کہتے ہیں ظالم کون ظلم نہیں کرتا ہے بڑا چھوٹا ظلم تو سبھی کرتے ہیں نا کوئی اپنے ماتحد پہ کر رہا ہے کوئی اپنے غلام پہ کر رہا ہے کوئی اپنی بیوی بچوں پہ کر رہا ہے کوئی سماج اور معاشرے پہ کر رہا ہے مجھے بڑی خوشی ملی جب اس کی تفسیر میں نے پڑھی مولانا عبو الکرام آزاد مولانا عبو الکرام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم یہ ہندوستان جو آزاد ہوا اس کے پہلے وزیر تعلیم ہے اور یہ بھی سن لیجئے تاجب ہوگا آپ لوگوں کو پیروں کے گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے اببا جو تھے وہ بہت بڑے پیر صاحب تھے سجادہ نشی تھے اور یہ اہل حدیث ہوئے پڑھ کے یہ اہل حدیث ہوئے اور اہل حدیث کے سب سے بڑے حالی ہندوستان میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی بہت زبردست انہوں نے کہا انداللہ علائیہد القوم الظالمین پر اس کو سمجھئے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ چار بھاگوں میں بٹے ہوئے چار قسم کے لوگ ہیں کچھ لوگ حق پرست ہوتے ہیں وہ ہر حال میں حق بولتے ہیں چاہے گردن کٹ جائے چاہے اپنا نقصان ہو جائے لیکن وہ حق ہی بولتے ہیں کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ حق پرست نہیں ہوتے دنیا پرست ہوتے ہیں وہ ہر حال میں دنیا کے مفاد کو سامدے رکھتے ہیں کہ میرا فائدہ اس میں ہے یا نہیں ہے اور جس کام میں میرا فائدہ ہے جو بولنے میں میرا فائدہ وہی بولوں گا ایک ہوئے حق پرست حق پسند جو ہر حال میں حق کی بات کریں گے کچھ لوگ آپ کے سامنے میں آپ کے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو دنیا پرست ہیں ان کو ہر حال میں فائدہ ملنا چاہیے اگر دنیا بھی مفاد ان کا جڑا ہے اس سے تو اس میں پڑھیں گے اور اس کی حمایت کریں گے جس سے فائدہ جڑا ہوا ہوئے کچھ لوگ نفس پرست ہوتے ہیں نفس پرست انانیت ہوتی ہے ان کے اندر ان کو نفع اور لقصان سے بھی فائدہ نہیں مطلب نہیں ہوتا ان کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری چلنی چاہیے جو میں کہوں وہ ہو میرے خلاف کسی نے سوچا کیسے اور ایک بڑی تعداد انہوں نے لکھا آبا پرست ہوتے ہیں آبا پرست کا مطلب روایت پرست سماج پرست کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے آپ دیکھتے ہوں گے نا کبھی بھی حق بات آتی ہے ارے باپ دادا سے ہوتا آیا آخر اسو کیسے چھوڑ دیں یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو انہوں نے بیان کی کہ آپ کسی کے بارے میں سوچیں تو آپ پائیں گے کہ ان چاروں میں سے کسی نے ایک بھاگ میں وہ بیٹھا ہوا ملے گا چاہے وہ حق پرست ہوں میں ہوگا کہ وہ ہر حال میں حق کو پسند کرے گا اس کا نقصانہ فائدہ اسے مطلب نہیں کچھ لوگ نفس پرست ہوں گے انانیت ہوگی ان کے اندر ان کا انہ بولے گا ہر معاملے میں اور کچھ لوگ روایت پرست ہوں گے جو ہر حال میں اپنے باپ دادا کی دعا ہی دیں گے کہ ہم نے باپ دادا کو ایسا کرتے نہیں دیکھا کیا وہ لوگ جائل تھے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا پرست ہیں مطلبی ہیں وہ اپنے مطلب کی خاطر بات کریں گے مطلب کی خاطر جی جان لگا رہا تھا اللہ تبارکہ و تعالی نے مولانا ابو کلام آزاد نے فرمایا کہ اللہ تعالی صرف حق پرست آدمی جو ہوتا ہے نا اس کو توفیقِ ہدایت دیتا ہے ہدایت کی توفیق دیتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے یہ تین قسم کے لوگ ظالم ہیں جو حق دیکھ کر کے بھی حق کی بات نہ کرے بلکہ اپنے بھائی بندو کے طرف داری کرنے لگے کسی جھگڑے میں کسی معاملے میں یا اپنے دنیا میں مفاد کو پیشہ نظر رکھیں یا اپنی انانیت کو دخل دے دیں جب بھی کوئی معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے آپ پنچ بنتے ہو یا آپ دس لوگ میں بیٹھ کے بات کرتے ہو تو آپ اسے پاؤ گے کہ کچھ لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں ان کے رشتدار ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان کے بھائی بندو ان کے ساتھ ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں سراسر حق پر یہ ہے وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں بخاری میں ایک حدیث آئی ایک مسلمان جا رہے تھے ایک بھائی کی مدد کرنے کے لیے دو مسلمانوں میں جھگڑا تھا دو مسلمانوں کی بیچ میں جھگڑا تھا ایک تابعی تھے وہ چلے جا رہے تھے ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی راستے میں انہوں نے پوچھائی نطوری کہاں کہہ رہا تھا کہاں جا رہا ہوں کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے اپنے فلا بھائی کی مدد کرنے جا رہا ہوں انہوں نے کہاں لوٹ جاؤ میں نے سنایا اللہ کی رسول کو اللہ کی رسول نے فرمایا جب دو مسلمان لڑتے ہیں آپس میں قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا تم جا کے اس میں پڑھنا چاہتے ہو مدد کرنا چاہتے ہو ایک پاکس کی تو تم بھی جہنم میں جاؤ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہہ لے کہ صاحب قاتل تو سمجھ میں آتا کہ قتل کیا جائے گا جہنم میں یہ مقتول کیوں جائے گا جہنم میں تاکہ ہاں میں نے بھی یہ سوال اللہ کی رسول سے پوچھا تھا اللہ کی رسول نے فرمایا کہ مقتول بھی تو حریص تھا کہ دعو میں اس کے پرستہ تو مقتول جو تھا جو آج مقتول ہو گیا اپنی کمزوری کے سبب سے وہ بھی تو قتل کرنے کا لالچ رکھ رہا تھا جذبہ تو اس کے پاس بھی قتل کرنے ہی کا تھا نا دونوں لڑ رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے قتل کرنا چاہ رہے تھے یہ دوسری بات ہے کہ کوئی حاوی ہو گیا قاتل بن گیا کوئی دب گیا مر گیا جذبہ دونوں کا ایک تھا اور تم بھی آ رہے ہو اسی میں تو تمہارا بھی وہی اشار ہو گا جب دو مسلمان لڑ جائیں تو قرآن نے کیا حکم دیا آپ کو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اَخْتَتَلُوا فَاسْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِلْعَدْلِ وَاقْسِطُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِئِينَ جب دو مسلمان آپس میں لڑ جائیں تو تم اس میں صلاح کراؤ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ صلاح میں بھی یہ نہ کسی کو دبا دو کسی کو اٹھا دو بلکہ انصاف کرو اور اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے ہر حال میں جب بھی آپ دو پکس کے بیچ میں پڑھیں تو دیکھیں انصاف کیا کہتا ہے حق کیا ہے یہ نہ دیکھیں کہ میرا بتی جائے تو اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَهَدِ الْقَوْمِ ظَالِمِينَ اللہ ظالم قوم کو ہدایت دیتا لا يَهَدِ الْقَوْمَ ظالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ظالم سے کون لوگ مراد ہے وہ لوگ جو حق پسند نہیں جو انانیت پسند ہے فرحول نمرود اس کی اندر انانیت تھی وہ خود کو سمجھ رہا تھا میں دنیا بھر کا معبود ہوں میں رب ہوں مجھ کو سزدہ کرو یہ نوجوان کیسے میرے سامنے کھڑا ہو گیا انانیت تھی اس نے حق نہیں مانا آپ کو پتا ہوگا آپ نے پڑھا بھی اور سنا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا ستر ہزار جادوگر سامنے فیرون وہی بیٹھا ہوا فیرون کے سامنے مقابلہ ہوا اور مقابلے میں ستر ہزار جادوگر ہار گئے اور ہارتے ہی ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہم سب نہ حق پر ہیں حق پر موسیٰ ہے اور یہ نبی ہے اور وہی سجدے میں سب گر گئے یہ کہتے ہوئے کہ آمن تو بے رب موسیٰ و حارون ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں وہی فیرون بیٹھا رہا اسے توفیق نہیں ملی اسے عدائت نہیں ملی اللہ وہ ایسے عدائت نہیں دیتا ایسے ہی نمرود تھا یہ بحث کر رہا تھا حضرت ابراہیم کہہ رہتے کہ میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو پچھن سے نکال کر پورا میں ڈوب ہوتا ہے تو بھی کرتے اگر رب ہے تو حق کا بکر ہے گیا اس کو سمجھ لینا چاہیے میں لا جواب ہو گیا ہوں حق ابراہیم کہہ رہا ہے تو ان کی بات ماننی چاہیے نا لیکن اس کے اندر آنانیت اس نے مانا نہیں اور آخر کار حکم دے دیا کہ ان کو آگ میں چلا دا ابو جہل ابو الحب اور دگر سرداران قریش کیوں مسلمان نہ ہو سکے سمجھانے والے تو خود اللہ کے رسول تھے نا اس سے بڑا کوئی دعائی اس سے اچھا کوئی سمجھانے والا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکا اس لیے کہ وہ آبا پرست تھے ان کا وہ جملہ قرآن میں آیا ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے مہ گنتو بجتو علیہ آبانہ محمد بات جو تم کہہ رہے ہو میرے باپ دادا کو میں نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا گویا اس کے یہ ہے جو باپ دادا کرتے آرہے وہ درست ہے وہ باپ دادا کے حمایتی تھا وہ روایت پرست تھا وہ سماج پرست تھا اگر آپ سماج پرستی کے نقطہ نگاہ سے جب دیکھیں گے آبا اوجداد پرستی کے نگاہ سے دیکھیں گے تو سارا حق آپ کو نا حق دکھائی دے گا کیونکہ ہمارے باپ داداؤں نے تو اپنی جہالت میں کتنے ہی کام مشرکان اور کافرانہ کیے ہیں وہ دلیل بنے گی کیا آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھا ہے تو آپ کے لئے تو صرف قرآن و حدیث دلیل ہے آپ کو تو صرف وہ دیکھنا چاہیے کہ میرے رب نے کیا کہا میرے رسول نے کیا کہا حق تو یہاں ہے اس حق کو باپ دادا میں تلاش مت کرئیے پتہ نہیں باپ دادا کیا تھے کیا قلبی قابلیت تھی کیا سوچ تھی ان کی آپ دنیا پرستی کی نگاہ سے حق دیکھیں گے کبھی حق نظر نہیں آئے گا کون سا زنا کرنے والا سوچے گا کہ زنا کی سزا موت ہونی چاہیے کون سا چور کہے گا کہ چوری کی سزا ہاتھ کٹ جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ تو چور ہے اس کو تو پسند ہی نہیں آئے گا لیکن حق پرستی کی نگاہ سے دیکھئے حق پرستی کی نگاہ سے دیکھئے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے قتل کرنے والی کی سزا قتل ہی تجویز کی ہے قاتل کو قتل کرو اس کے بدلے میں اور فہمایہ کی اس میں تیری زندگی ہے ساری دنیا چیخ رہی ہے کہ اس میں تو موت ہے قتل کے بدلے قاتل کو مارنے کا مطلب یہ کہ ایک اور موت ہو گئے ایک تو مری گیا ابھی دوسرے کو مار رہا ہے اس میں زندگی ہے موت نہیں آج یہ قانون لگا دو قاتل کو قتل کیا جائے گا دیکھو ایک بھی قتل نہیں ہوگا کس کو اپنی جان سے محبت نہیں ہے یہاں تو حالات یہ ہے کہ آپ قتل کر دو رشوت دے دو وکیل کر لو اچھے اور آپ آزاد رہو گھونتے رہو زمانہ تو آپ کی ہوئی ہے تو لوگ نفس پرست ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین قسم کے لوگوں کو ظالم کہہ رہا ہے جو روزی تو اللہ کی کھا رہا ہے زندگی اللہ کی پا رہا ہے نعمت اللہ کی ہے فائدہ اٹھا رہا ہے اور پھر بھی وہ دنیا پرست ہے یا آبا پرست ہے یا نفس پرست ہے اور یقین جانی ہے ایسے لوگوں کو آپ ایک ہزار بار بھی سمجھائیں گے تو بھی سمجھے گا نہیں کیوں؟ اس لیے کہ زاویہ نگاہ بدلا ہوا جب تک کہ اس کا جو یہ سانچا ہے حق پسند ہی نہیں آئے گی اس کے اندر وہ حق بات کو قبول نہیں کر سکتا اس لیے کسی بھی دعوت کے کام کرنے والے کو نہ تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کیا آپ نے ایک پڑھے لکھے آدمی کو سمجھایا حق دکھایا پیر بھی نہیں مان رہا میرا باپ نہیں مان رہا میرا بھائی نہیں مان رہا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظالم ہے جب تک وہ ظلم سے باہر نہیں نکلیں گے جب حق پسندی جب تک نہیں آئے گی یہ حق قبول کرنے والے نہیں یا تو وہ نفس پرست ہوں گے یا پھر وہ روایت پرست ہوں گے یا پھر مفات پرست لوگوں وہ لوگ ہدایت نہیں پاتے مگر اس کے باوجود بھی آپ کو ہدایت کے کام سے رکنا بھی نہیں ہے آپ کو دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے چاہے ایک ہزار بار اس کے سامنے میں حق پیش کرنا پڑے کرتے ہی رہیے بھلے اس کو ہدایت نہیں ملے آپ کا عجر کہیں ضائع تو نہیں جا رہا ہے نا آپ نصیت کرو آپ نصیت کرنے والے ہو آپ دھاروغہ نہیں ہو کہ آپ کسی کو مجبور کر دو اس بات کے ماننے پر چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے آگے وہ ساری باتیں رکھی اس نے نہیں مانا اور اس نے کہا آگے میں ڈال دی آپ کے ہاتھ پر باندے گئے آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم توحید کے پاداش میں عقیدہ توحید کے معاملے میں ڈالے گئے آگ میں نبی ڈالے جا رہے ہیں اور اللہ عظم نے بھی کوئی معاملی نہیں بھی نہیں نبیوں کے باپ ہزاروں امبیاء کے باپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو یا نار کونی بردو و سلام اے آگ تھنڈی ہو جا اتنی بھی نہ ہونا کہ تکلیف پہنچے ابراہیم اور آگ تھنڈی ہو گئے آگ کیوں جلاتی ہے جب اللہ حکم دیتا ہے تب ہی جلاتی ہے یاد رکھئے دنیا میں جتنے بھی چیزیں وہ سب اللہ کے حکم کے منتظر ہیں اللہ کا محتاج پانی پیتے رہیے ہو سکتا ہے یہ پانی آپ کی پیاس ہونا بجھائے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا آپ کھاتے رہیے کھاتے رہیے دس روٹی کھا جائے یہ پیٹ نہیں بھر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا اور جب انہوں نے ایک آدمی گزرا ہے نو کے زمانے میں تو انہوں نے احساس زمانے میں چھ ہزار روٹیاں کھاتا تھا ایک ٹائم میں پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا اور جب اس نے کشتی کی لکڑی لا کے دی تھی نا مصر سے کندے پہ اٹھا کر کے جس سے کشتی بنی تھی اور کھانے پہ ہی معاملہ تیہ ہوا تھا کہ ایک ٹائم کھانا کھلا ہوں گا وہ لکڑی کاٹ کے لائے تھا اور دو روٹی رکھ دی ہے تو انہوں نے سامنے کہا کھالے بسم اللہ پڑھ بسم اللہ پڑھ کے کھا دو روٹی میں اس کا پیٹ بھر گیا جس کا پیٹ چھ ہزار میں نہیں بھرتا تھا دو روٹی میں پیٹ بھر گیا اللہ جس میں جو چاہے برکت ڈال دے جس سے جو چاہے کام کروالے آگ جلانے کا کام نہیں کرتی ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ نہیں ہیل سکتا کوئی درس ادھر نہیں ہو سکتا نہ کسی کو زندگی ملے گی نہ کسی کو موت ملے گی اس کے حکم کے بغیر اس لئے توحید اسے کہتے ہیں کہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہی ہے اللہ ایک ہے واجب الوجود ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا ساری کائنات کا مالک و خالق وہ صرف اکیلہ ہے اور اس کی حکومت میں کوئی شریک بھی نہیں نہ نبی شریک ہے نہ ولی شریک ہے عام لوگو تو چھوڑیے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی رسی جل گئی اور آپ کو شہر بدر ملک بدر کا حکم مل گیا کہ آپ اس دیش کو چھوڑ کے نکل جاؤں اور آخر کار حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی بی بی سارا کے ساتھ نکل گئے مصر کے راستے آپ ارادہ رکھ رہتے فلسطین میں جا کے قیام کرنے کا اور آپ جا رہے تھے مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا بےہودہ تھا عیش پرست تھا اس کو خبر ملی اور اس نے آپ کی بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کیا اور اس کے ہاتھ پیر سب مفلوج ہو گئے وہ لقوہ زدہ ہو گیا اور پھر اس کی گزارش پر منت پر سماجت پر حضرت سارا نے دعا کی جب اس کو تندرستی ملی بہرحال اس واقعے کے بعد اس بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کو بطور تحفہ بطور کنیز بطور باندی دے دیا اس زمانے میں یہ سب چلتا تھا اپنی بیٹی ہی دے دیا حاجرہ کہ تمہاری خدمت کرے وہ لے کے وہاں سے تین لوگ ساتھ ہوئے چلتے رہے مصر پہنچے مصر سے فلسطین پہنچے اور پھر سارا نے ان کا نکاح یہ ان کو خادمہ ملا تھا انہوں نے سوچا کہ ایک نبی کے سامنے غیر مہرم نڑکی کیسے رہے گی انہوں نے شوہر سے نکاح کروا دی یہ ایک بڑی قربانی تھی کیونکہ خواتین ظاہر سی بات اس بات کو برداشت نہیں کرتی خواتین اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ اس کا کوئی سوطن ہو لیکن ان کی قربانی تھی وہ بھی نبی کی بیوی تھی انہوں نے شاہدی کروا دی اسی سال عمر تینوں کی بیدگیش اولاد نہیں ہوئی اور اسی سال کی عمر میں حضرت ابراہیم نے رب سے دعا کی کہ اے رب یہ پیغام میرے مرنے کے بعد کون آگے بڑھائے گا اس کو توحید کو کون بڑھائے گا نماز کو کون قائم کرے گا دعا کی رب حبلی من الصالحین اے اللہ تُو نیک اولاد عطا کرد اولاد کی دعا نہیں کی بلکہ نیک اولاد کی دعا کی یاد رکھئے ہمارے لئے نمونہ ہے ہم دعا کریں اولاد کی تو صرف اولاد کی نہ کریں بلکہ ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کریں حیث ابراہیم نمونہ ہے آپ کے لئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں آپ کی دعا قبول کی اور آپ کی بیوی حاجرہ دوسری والی بیوی سارا نہیں حاجرہ حاملہ ہوئی اور پھر ان کے بطن سے اسمائل پیدا ہوئی اور جب اولاد گھر میں آئی تو اب سارا کو واپس نگاہ سے دور کرو آپ یہ در تو انہوں نے سوطن بازی کی اور در اللہ کے دوسری پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا حاطیب رہیم کو کہ اپنی اس بیوی اور اس بیٹے کو اس جگہ بساؤ جس جگہ آج خان کعبہ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور گود میں اس بچے کو لے کر کہ پہنچے اس جگہ پر جہاں آج خان کعبہ ہے خان کعبہ کی تعمی رہتی جبریل نے کی تھی پہلی بار اس کے بعد آدم نے کی تھی اس کے بعد اس کی دیوار سب ٹوٹ ٹھوٹ گئی تھی اس کے صرف نشانات باقی تھے اسی جگہ پر لاکے بٹھایا ہزار میل دور فلسطین سے ہزار کس جگہ لاکے بٹھایا اور جب چھوڑ کے جانے لگے ماں بیٹے کو اب بیوی جب پوچھ رہی تھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں تو وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے یہ محبت کیسے جواب دے کہ تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤ اکیلے تم دونوں ماں بیٹے آ رہو بہت اصرار کے بعد بھی جواب جب نہیں دیا تو بیوی نے صرف اتنیا پوچھا کیا رب نے حکم دیا ہے کیا آپ کے رب نے اس کا حکم دیا ہے فرمایا ہاں میرے رب نے حکم دیا اور اسی وقت آپ نے وہی سے دیوار پہاڑ کے پیچھے دعا کی تھی وہ دعا میں نے اپنے بعض اولاد کو ایسی جگہ لاکے بسایا ہے تیرے حکم پر تیرے خانے کعبہ کے نزدی اپنے بعض اولاد کو اس جگہ لاکے بسایا ہے جہاں پر یہ غیر زی ذرا ہے کھیتی اور کاشت کلا ایک زمین ہی نہیں یہاں پانی ہی ہوتا ہے پہاڑ بعض اولاد کو تیرے حکم پر تیرے خانے کعبہ کے پاس لاکے بٹھایا اور پھر دعا کی اے اللہ تو لوگوں کا دل جھکا دے اس طرف لے اقیم السلات اس لیے بٹھایا آئے یہاں لاکے تاکہ یہ نماز قائم کرے دین قائم کرے نماز قائم کرنے کی پہلی بات آئے یہ فرمایا لے اقیم السلات تاکہ یہ نماز قائم کرے اس لیے میں نے بٹھایا ہے توحید کا چرچہ ہو پر چار ہو یہاں سے اب پھر دعا کی اے اللہ لوگوں کے دلوں کو تجھکا دے لوگوں کے دلوں کو تجھکا دے سب ادھر آنا چاہے یہاں آنا چاہے یا نہیں رکھتا حج کرنے کی لوگوں کا دل جھکا ہوا ہے نا خان اگوا کی طرف ہر مسلمان یہ تمنا رکھتا ہے کہ کیسے اس گھر کو دیکھ ہے اور کیسے زیارت کو جائے وَجَعَلَا فِتَمِ النَّاس تَحْوِيَ لِي وَرْزُقُم مِنَ السَّمَرَات اور اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دے روٹی بات نہیں دال نہیں یہ دانہ ہم لوگ کھا رہے ہیں غریب ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پھل کھاتے ہیں تاکہ موٹے بھی نہ چربی بھی نہ آئے صحت بھی اچھی رہے وہ پھل کھاتے ہیں پھل بڑے لوگوں کو محصر ہوتا ہے ہم لوگ دانہ کھاتے دعا کی اللہ تمہارک وطالعہ نے حضرت ابراہیم کی ہر دعا کو ویسے ہی قبول کر لیا جیسے اللہ انہوں نے مانگی تھی بلکل ویسے قبول کر لیا دیکھئے مکہ میں آج دنیا بھر کے سمسے امدہ پھل مل جاتے اور سب سستہ ملتے مہگے ملتے آمن کا گوارہ ہے بکہ وہ اپنی جگہ پر تو ہے ہی لوگوں کا دل ہمیشہ مائل لہتا خان کعبہ کی طرف سال بھر میں لاکھوں نہیں کڑور لوگ جاتے ہوں گے وہاں پر عمرہ کرنے کے لئے پھر حج کا موسم آتا ہے وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو روزی ملتی ہے پھلوں سے پیسے خوب ہیں ان کے پاس کیونکہ سارے لوگ جب جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خریدتے ہیں پیسہ دے کے آتے ہیں وہی ان کا کاروبار ہو گیا تو وہاں کے لوگ پرامن بھی ہیں پیسہ بھی ان کے پاس ہے اور نماز کے پابند بھی ہے مکہ میں نہیں ملے گا لاکھوں کڑوروں کی دکان جو لوگ گئے ان سے پوچھ لیجئے گا یوں ہی کھلی چھوڑ دیتے اور نماز کے لئے بھاگ گئے یہ خوبی ہے وہاں کی ہر مسلمان آذان سنتے ہی کاروبار بند کر دیتا اور دکان کھلی چھوڑ گئے بھاگ جاتے مسجد میں اور باجمات پنج وقت نماز پڑتا بڑی خوبیاں تو حضرت ابراہیم کی ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حق میں اور ہمارے اور آپ کے حق میں جیسے انہوں نے کیا اللہ نے قبول کر دی یہ ہے توحید کا کمال کہ جو آدمی صرف اللہ کے لئے جیتا ہے جو آدمی صرف اللہ کے لئے مرتا ہے اور آپ اور عام اسوہ تو بعد میں خیر آئے گا نبیوں کا لیکن یہ سب اپنی زندگی ملانے کی ضرورت ہے میرے بھائیو ہم سب اہل توحید ہیں توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی متاریں اولاد صالح کی دعا کریں اور اللہ سے ایسی دعا کریں جس سے فائدہ عام مومرین کو ہو اپنے دل کو بڑا کریے اور حق پسند بنیے حق پر آئیے کبھی کوئی فیصلہ کبھی کوئی بات اس بنیاد پر نہ کیجئے کہ یہ آدمی ہمارا اپنا ہے یا ہمارے باپ دادا ایسے تھے بلکہ ہمیشہ قرآن سنت اور حدیث قرآن کو دیکھ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو دیکھ کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے وہ کریے اللہ ہم سب لوگوں کو حق پسند بنائے ہم سب لوگوں کو ہمارے دلوں میں خود پسندی یا مال پسندی یا عبا پرستی سے نفرت پیدا کرا دے ہم لوگ خود پسند بنائے اور اللہ ہم سب لوگوں پر آئے مستقیم پر چلائے اقول قول حضا وستغفر اللہ لی و لکم و رسائل مسلمین بارک اللہ لکم خیل قرآن العظیم و نفعنا و یاکم بلہ ترزیق الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم برہ و خرحیم